ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم بائیس فیر ریزرو کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے پہلے بنا دیا گیا ہے اب یہ دوسرے پارٹ میں ہم آ رہے ہیں The chapter and natural vegetation وہ آپ کو فرسٹ پارٹ میں بتا دی گئی ہے and wild life آج ہم wild life کے بارے میں جانیں گے اور بائیس فیر ریزرو کے بارے میں جانیں گے تو یہ جو بیڈیو ہے بائیس فیر ریزرو کے بارے میں جادہ تر ہے سب سے پہلے نیلگیری بائیو ریزرو South India کا یہ بہت بڑا بائیو ریزرو ہے 1986 میں یہ بنایا گیا بہت یہ الگ لگ طرح کے جیب جنتو اور پیڑ پودے یہاں بھی دیمان ہیں اب تھوڑا سا اس کو depth میں دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا South India میں Keral دکھر آئے, Karnatak دکھر آئے, Tamil Nadu دکھر آئے ان حصوں میں یہ بنا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں The Nilgiri Biosphere Reserve The first of the 14 Biosphere Reserve in India بھارت میں 14 Biosphere Reserve ہیں اس میں سے یہ پہلا ہے باز established in September 1986 September 1986 میں یہ بنایا گیا It embers The century complex Bainard, Nagarhoil, Bandipur, Mudumulai And entire forest hill slopes, Nilambur And the upper Nilgiri plateau, Silent Valley And the Sipuri hills یہ یہاں پر صدی ستی بات ہے یہ جو ہے ایک complex ہے complex مطلب جتل ہے اور embers کا مطلب ہوتا ہے سما بسٹ اس کے ساتھ اور بھی centuries جو ہیں وہ جوڑی گئی ہیں جس میں بائناڑ ہے نگرhoil ہے باندipur ہے Mudumulai ہے یہ کچھ district ہے جو اس کے انڈر آتی ہیں وہ خود ہی ایک century ہے جیسے Silent Valley یہ خود ہی ایک century ہے وہ اس کے انڈر آتی ہے تو یہ بائیس فیر ریزرب جو ہوتا ہے بہت بڑا ایریا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے فلورا اور فونہ کی The total area of Biosphere Reserves 5520 sq km The Nilgiri Biosphere Reserves process different habitat type unspoiled area of the natural vegetation types several dry scurbs dry and most deciduous semi evergreen and bet evergreen forest evergreen solace grassland and swamp یہاں پر صدا بہار بن پائے جاتے ہیں جیسے کی آپ کو پتہ ہے کیرل جو ہے وہ بینڈ ورڈ سائیڈ ہے جہاں پر پون سی دئی یہاں پر تکراتی ہے سب سے پہلے اور یہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہاں جو evergreen forest صداحرے رہنے والے جو بن ہیں وہ پائے جاتے ہیں it includes the largest known population of the two engined animal species engined species جو ہوتے ہیں اس کو مطلب جو خطرے میں ہیں ان کا end ہونے والا ہے ٹھیک ہے namely the نیلگری Thor and loin-tailed مکاؤ سیر پونچ بالا بندر اور نیلگری Thor یہ دو ایک ایسے جانبر ہیں جو ختم ہونے کی قدار میں دنیا میں وہ یہاں پر ملتے ہیں اندلزنت ہیں یہاں یہاں the largest south india population of elephant tiger gaur sambar and chital as good number endemic and اندلزنت جو 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 for their traditional mode of harmonious use of the environment are also found here. The topography of the Nilgiri extremely varied ranges from altitude of 250 to 2650 meter. About 80% of the following plants reported from the western cart occur in the Nilgiri Bioreserve. Now, what did we learn about this? First of all, we have seen a shier-punche, a shier-punche, which is a shier-punche, and many plants, and many species of plants and plants, which are also found here. Here are tribal groups, which are also found here. دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت سالوں سے انہوں نے جو آپ اپنا باتاورن ہے اس کے ساتھ ہارمونی بنائی ہوئی ہے مطلب لگا آگیا ان کا دو سو پچاس میٹر سے لے کے دو ہزار میٹر کی اونچائی تک یہ فیلا ہوا ایریا ہے اسی پرسنٹ جو ہیں جو پلانٹس ہیں وہ بیسٹن کھاٹ کے نیلی گری بائی ریزرو میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے نندہ دیوی بائی ریزرو جو ہے اتراخنڈ میں یہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں جو سامنے آیا تھا یہ بھی بہت بڑا ایریا ہے یہاں بائی ریزرو کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ یہ دو تین چار اور اس سے بھی زیادہ ڈسٹک کو لے کے بنا ہوا ہوتا ہے دنندہ دیوی بائی ریزرو سیچیٹڈ ان اترانچل اب اتراخنڈ اس کا نام ہو گیا ہے یہ ایک نیا پردیش بنا تھا دو ہجار میں اس کے ساتھ جھارکھنڈ بنا تھا اور چھتیس گڑ بنا تھا انکلویڈڈا پارٹ آف چمولی الموڑا پیتھوڑ گڑ ڈ بھاگشوڑ ڈسٹک یہ جلے جوڑ کے یہ بنتا ہے دہ میجر فوریس ٹائپ آف دہ ریزرو آر ٹیمپریٹ یہاں پر شیٹووشن کا ٹیمان دیا جلوائیو والے پیڑ پائے جاتے ہیں ای فیو ایمپورٹنٹ سپیسز آر سیلور ویڈز آر اورچیڈز لائک لیٹی فولی اینڈ ریڈوڈرون ریڈوڈرون ایک ایسا پیڈ ہے جو ختم ہونے کی گزار پہ ہے اور لیٹی فولی یہ جو ہے یہ پیڈ سپیشل یہیں ملتے ہیں ان کا لکڑی بہت اچھی ہوتی ہے دہ وائے سپیر ریزرو ہے دہ ریچ فلورا اور فونہ فور اگزامپل فلورا کے لیے فونہ کے لیے سنو لیپرڈ ہے بلیک ڈیر ہے کالا ہرن ملتا ہے ہیمتیں دوہ ملتا ہے براؤن بیرز ملتا ہے مسکت ڈیر ملتا ہے جس کو بولتے ہیں کستوری وہ بھی یہاں پر ملتا ہے سنو کاؤک ملتا ہے گولڈن ایگل وہ تو ختم ہونے کی کگار پہ ہے بٹی یہاں پر مل جاتی ہے بلیک ایگل بھی یہاں مل جاتی ہے میجر تھرٹن اس کے لیے اس بائے سپیر میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہے ایکو سسٹم کے لیے یہ ہے کہ یہاں کولیکشن کی جاتی ہے جو اینڈ ہونے والے پلانٹس ہیں جو ختم ہونے والے پلانٹس ہیں بہت میڈیشن ان بیلی ہوتی ہیں ان کی یہ تو ان کو کیا جاتا ہے اور فوریسٹ فائر آگ لگ جاتی ہے اور پارچنگ آوید شکار بھی یہاں پر کیا جاتا ہے تو آگے دیکھتے ہیں سندربن بائی رزارس سندربن بائی رزارس is located in the swampy delta of the ghanga river best bengal جب ghanga river delta بناتی best bengal میں تو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے ایٹ ایکسٹینڈ اوبر دا باسٹ ایریا آف نائن تھوزن سکس تھرٹی سکویر کلومیٹر کانسیسٹ آف مینگروب فوریسٹ یہاں پر وہ مینگروب بن پائے جاتے ہیں مینگروب بن جو ہوتے ہیں بولڈیل ٹائی بن بھی ان کے کہتے ہیں سویم فوریسٹ آئی لینڈ یہاں پر چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ بھی ملتے ہیں سندربن is the home of nearly 200 رویل بنگول ٹائگر یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہاں پر بنگال کے ٹائگر ملتے ہیں ٹھیک ہے the tangled mass roots tangled مطلب ہوتا ہے الجی ہوئی جو mass of the roots of mangrove جو پیڑ ہوتے ہیں ان کی جڑیں تھوڑی جمین سے اوپر ہوتی ہیں اور وہ آپس میں الجی ہوتی ہیں complex ہوتی ہیں جتل ہوتی ہیں تو وہ home provide کرتی ہیں large number of species office یہ مچھلیوں کے لیے ایک گھر کے روپ میں وہ ہوتی ہیں the more 170 bird species 170 پرکار کے جو پکشی ہیں یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں mangrove forest میں adapting itself in the saline and fresh water environment یہ اپنے آپ کو یہاں adapt کر لیتے ہیں the tiger at the park are good swimmers جو شیر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں کس کس کا چیتل برکنگ ڈیر یہ ہیرنی ہوتا ہے پیگ سور کا یہ بندہ مکاؤ مکاؤ بندر کے جیسے ہوتا ہے اس کا بھی شکار کرتے ہیں in the sundar one mangrove forest characterized with the hit area forms as a species valued for the timber یہاں یہ جو پیڑ ہے hit area یہ بہت بڑی ہے پیڑ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی cutting کے لیے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں یہ دیکھو mangrove forest کا ایک چھوٹا سا ویڈیو یہ شیر جو جہاں چلا ہوا ہے tiger چلا ہوا ہے بہاں چھوٹے چھوٹے تینکے جیسے دکھ رہے ہیں یہ mangrove پیڑوں کے جو بننے والے پیڑ ہیں وہ کیونکہ اس کے فل گرتے ہیں اب دیکھو سندربن کہاں ہے best bangal آگیا best bangal کے نیچے والے حصے میں جہاں ڈیلٹا بنتا ہے بہاں پر ہے gulf of mannar کے بارے میں دیکھتے ہیں gulf of mannar is a biosphere reserve over the cover the area one lakh 50,000 hectare بہت زیادہ area south coast of india بھارت کے دکھشنی تیٹ پہ ملتا ہے it is one of the world richest region from the marine biosphere biodiversity preservative وہ جو سمدری biosphere ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہ سمدری area ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کہا جا سکتا ہے اور بھی بہت زیادہ ہے بٹ یہ ریچسٹ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہاں ترہ ترہ کے مہرائن مطلب سمدری جیو جنتوں کا آشر ستھل بن کے یہ سامنے آیا ہے سامنے دیکھو ایشوری بناتی ہے کشندہ دیاں تو وہ بھی ہیں یہاں پر بیچز ہیں فورسٹ ہیں ٹونٹی ون آئی لینڈ ہیں جس کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کورل ریف ملتے ہیں سارٹ کورل ریف جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا ہے جس سے لکش دیو آئی لینڈ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مارش لینڈ ہے مینگروب بہت زیادہ ملتے ہیں گلف جو ہے یہ ہے 3600 پلانٹس اور انیمیل سپیسز آر گلوبلی انڈنجنڈ سی کاؤ اس کو ڈھونگی کہتے ہیں یہ آپ ایک بار نیٹ پہ دیکھنا ایک طرح کی مچھلی جیسا ہی ہوتا ہے وہ بھی یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور سکس مینگروب سپیسز مینگروب بہن ایک ای طرح کی نہیں ہوتے ان کی سپیسز بھی ملتی ہیں انڈیمک پیننسولر انڈیا یہ دیکھو گلف آف منار کہاں ہے یہ سیدھ ساؤتھ میں آئے انڈیا کے اور یہاں پر گلف آف منار ہے تو اس ٹاپک میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو تو ایک تو میپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں میں کہاں ہے یہ سب سے پہلے گلف آف منار کیا ہم نے اس کے بعد ہم نے سندر بن دیکھا اور یہاں ٹائگر دیکھے اس کے بعد یہ جو ہے اگلا یہ نندہ دیوی دیکھا تھے اتراخنڈ میں یہ تھوڑا ٹھنڈا ایریہ ہے پیتھوڑ گڑ چمولی ٹھیک ہے بھاگیشور یہ تھوڑا اپر ایریہ ہے بہت یہاں پر وہ اشیت اوشن کٹی بندی بنسبتی پائی جاتی ہے اس کے بعد جب ہم نے نیل گری دیکھا تو نیل گری سائلنٹ بیلی باندی پور بائیناڑ جہاں سے راہل گاندی چناو لڑتے ہیں وہ ساری ڈسٹک یہ جوڑ کے بنایا گیا ہے کیرل اور کرناٹا کے حصے کو تو یہ باہر زور آپ کو یاد کرنا بہت جروری ہے یہاں سے پائی نمبر کا کوشن بنتا ہے دنیا بات